تو حضورت مات ابو بکر اور عزیزت اللہ علیہ وسلم اب تم میرے پاس آلے جو ہر دنی فیصلہ ہوتا تو ان دو شخصیات کے فتحے سے حوری کی رائے سے لیا جاتا تھا اولکہ کسی نے حضرت یعیم متظار عزیزت اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر عزیزت اللہ علیہ وسلم کا دور تو بڑا اچھا تھا کہ اس وقت امن تھا محبت تھی پیار تھا آپ کے دور میں تو بڑے ستنے اٹھ کھڑیوں ہیں تو مولئے گائنات فخر سے فرمانے لگے ابو بکر عمر کو مشورہ میں دیتا تھا مجھے تم عزیزت اللہ علیہ وسلم حضرت یعیم کا اس بات پہ نازہ کہ ابو بکر کو مشورہ میں دیتا تھا کہا جب تک علی ابو بکر کا مشیر تھا اس وقت مدینے میں امن پامال نہیں ہوا اور امن کی برکہ لوگوں کو نصیب ہوتی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق حضیر اللہ علیہ وسلم ہوئی افضل ترین صحابہ میں ہیں اور پھر صحابہ نے اس محبت کو صرف یہ نہیں کہ یہاں تک حضور کی ہر نصپ پر تک اس کو بانتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم خود اہل بیت رسول سے کتنا پیاد کیا یہ حدیث آپ کے علماء سے سنی ہو کہ امب المومنی سجدہ عائشہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دل اپنے والے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ابا جی ایک بات تو بتائیں کہا بیٹا پوچھو کیا کہا میں نے غور کیا جب کبھی مجلس سے رسول لگی ہوتی ہے دیگر سے آبا بھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ بڑی ٹکٹکی اور توجہ اور انہی مانک سے حضرت علیہ المتظار دیدالطالانہوں پہ چہرہ کیوں گے حضرت ابو بکر فرمانے لگے بیٹا آپ نے ٹھیک دیکھا تو کہا اس کی حکمت اور وجہ بھی مٹائیے تو حضرت ابو بکر صدیق دیدالطالانہوں پر مانے لگے بیٹا میں اس شخص کا چہرہ جس کے بارے میں نے خود اپنے رسول سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ حدیث آپ کے علامہ سے سنی ہوگا اور میں نے بھی آپ کو بتائی اور واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ لیکن میں یہ سادہ سے بات کہتا ہوں کہ ہر حدیث تو پڑھ کر سناتے ہو امت کو رابی پوری بتاتے ہو کہ اس سب سے پہلے حدیث کی رابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم اور اس حدیث پر عمل کرنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ عمل انہوں نے اور یہ بات پوچھنے والی یا دلیل دینے والی نہیں کہ کوئی دشمنوں کے چہروں کو پیار سے بھی دیکھتا یا کوئی یاروں اور محروبوں کے چہروں کو ہی پیار سے دیکھتا ہے اور یہی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اصد کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلیں تو صاحب میں حضرت عائلہ قدعہ رضی اللہ علیہ وسلم تو گلی میں چھوٹے بچے کھیر دے حضرت عمام حسن قدعہ رضی اللہ علیہ وسلم توِ حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عائدłہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر بیٹے کو اٹھایا اور یوں اپنے کندوں پر بٹھا لیا اور ذہن میں سوال آتا ہے کیوں بٹھایا ہوگا چھوٹے بچے تھے گلی میں کھیر دہتے اچھے دگے اٹھا کے کندوں پر بٹھا لیا بات سمجھا مولا اکارینات کے بیٹے تھے دوستوں کے بیٹے اچھے لگتے ہیں اٹھا کے کندے پر بٹھا لیا بات سمجھ آتی ہے لیکن میرا دل کرتا ہے میں یہ جملہ بھی کہوں کہ جناب ابو بکر جانتے تھے ابو بکر یہ تو آپ کے کندے ہیں یہ شہزادیں تو نبیوں کے امام کے کندوں پر بھی کھیلتے تھے چلو آج سرے را مل گئے ہیں تو محبوب اسلام کی یہ ولی سنت بھی پوری کر گئے تھے اور شہزادیں کو اٹھا کر کندوں پر بٹھایا تھا اور نسکرا کہ حضرت علی المتظار دل اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اے ابو بکر میں نے کب کہا یہ میرے پر ہے یہ واقعی اپنے نامہ کی ہی تصویر ہے سبحانہ اللہ اور کتنا بیان صحابہ اہلی بیعت حضرت علی المتظار سے کیا کرتے تھے حضرت کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا حضرت دیکھیں آپ جب وضائف بانٹنے لگے اپنے بیٹے کو وضیفہ دیا تو آگے حسنیل کریمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کی نسبت دو گناہ وضیفہ شہزادوں کی خدمت میں بیشتے تھے تو بچے تو بچے ہوتے تو بیٹے نے سوال کر دیئے کہا جی میں ان سے عمر میں بڑھاؤ یا ان کو میرے جتنا حصہ دیا جاتا تو بات ہوتی میرے سے بھی دو گناہ وضیفہ زیادہ کیا جب بیٹے نے یہ سوال کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلاب میں آگے کہا بیٹا عمر تمہیں بھی دو گناہ وضیفہ دے گا لیکن عمر کی ایک شرط ہے کہا جی وہ شرط کیا ہے کہا بیٹا پہلے ان کے نانا کے جیسے نانا لاکر دکھاؤ ان کے بابا کے جیسے بابا لاکر دکھاؤ اور ان کی والدہ جیسے والدہ لاکر دکھاؤ کہا یہ رشتے تم لے کر آجو عمر تمہیں بھی دو گناہ وضیفہ دی کہا جانتے ہیں ان کے نانا پھون ہے کہا ان کے نانا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بابا تو جناب علی ومرتزا دین وطلعہ انہو ہیں اور ان کی والدہ تو سیدہ وفاطمہ بنت رسول ہے کہا یہ رشتے تم لے کر آجو عمر تمہیں بھی دو گناہ وضیفہ دی عمر یہ نہیں دیکھ رہے کہ عمر کا بیٹا کھون ہے عمر یہ دیکھ رہے ہیں عمر کے رسول کو زیادہ پیارا کھون سکتا ہے اللہ اللہ